توانائی بجت پلان وفاقی حکومت کا ملک بھر میں دکانے رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل نے منظوری دے دی صبحوں کو مارکیٹے رات آٹھ بجے بند کرنے کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم اجلاس میں اسے ان پنجاب اور کے پی کے وزراء اعلیٰ کی شرکت ولوچستان کے وزیر خزانہ شریک ہوئے ایسن اقبال نے کہا کمرشل ایریا رات آٹھ بجے بند ہوں گے گرین انرجی کو فروغ دیں گے ایل ایڈی بلٹ لگائیں گے اجلاس میں فائیو ای فریم ورک کی منظوری ایسن اقبال نے کہا انٹرنیٹ سب کے لیے کو فروغ دیں گے ای پاکستان کے ذریعے ڈیجیٹل انقلاب لائیں گے فلرڈ پروٹیکشن منصوبہ بھی شروع ہوگا ادھر تاجروں نے مارکیٹے رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکومتی تحصیلہ مسترد کر دیا سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے معیشت سنبھالوں گا زر مبادلہ زخائر سو ارب ڈالر تک پہنچاؤں گا شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کھڑاک لاہور میں سینٹر پنجاب کے امیدواروں سے خطاب میں کہا چودہ برس جیل میں معیشت پر بہت کتابیں پڑھی فوج کا بڑا خرچ نہیں خواہ مخواہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیاست میں ہر چیز کو کرنے کا حل موجود ہے جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ ہونے والی چیز کو بھی نہیں ہونے دیتے خوشحال جمہوری انسانی حقوق کی پاسداری پر مشتمل پاکستان بہت اہم ہے چاہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی صورتحال سے مطالق لکھے گئے خط کا جواب دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام سٹیک وولڈرز کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں امریکی آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے آڈیو لیکس کمیشن کے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے بینچ پر اعتراضات سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا دورانے سماد چیف جسٹس نے ایٹانی جنرل سے پوچھا سوال یہ ہے کہ آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں کون یہ سب کر رہا ہے کیا حکومت نے اپنے وسائل استعمال کر کے پتا کیا آڈیوز کہاں سے اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ نے کس بنیاد پر فرض کر لیا ہم میں سے تین کا مفاد کا ٹھکراؤ ہے ایٹانی جنرل نے کہا ایک آڈیو چیف جسٹس کی ساتھ سے مطالق ہے جسٹس مریب نے پوچھا کیا آپ کا اس وقت کیس یہ ہے کہ آڈیوز بادیو نظر میں درست ہیں کیا وفاق کو علم نہیں آڈیوز مسادقہ ہیں یا نہیں بغیر تصدیق آڈیوز پر نیوز کانفرنس کرنے والے وزیر کو اسطیقہ دینا چاہیے ایٹانی جنرل نے کہا عدالت یہ دیکھئے وزیر داخلہ کا میان انیس مئے سے پہلے کا ہے یا بعد کا چیف جسٹس نے کہا واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصحیق کی پھر کہا اب ان آڈیوز کے سچے ہونے کے والے کی تحقیق کروا لیتے ہیں اس ٹویٹر ہینڈل کا پتہ کریں وہ ملک یا بیرونے ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے جسٹس مولیب نے کہا یہ آپشن نہیں کوئی بھی کہہ دے جج صاحب فلاں کیس نہ سنیں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کے خلاف سمات آج ہوگی درخواست گزاروں نے ایکٹ خلط دم قرار دینے کی استعداہ کر رکھی ہے شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئے نہ چھوڑنے کا دو ٹوک اعلان نڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی کہا تحریک انصاف کا حصہ ہوں آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے ایک ماہ تک قید تنہائی میں رہا ہوں کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے ہمت نہ ہاریں ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں مت آئیے گا اللہ ہماری حفاظت کرے گا جیلوں میں قید بے گناہوں کو رہا کیا جانا چاہئے لاہور ہائی کوٹ نے شاہ محمود قریشی کی نظربندی کو غیر قانونی قرار دیا تھا فوری رہائی کے اکمات جاری کیے تھے شاہ محمود قریشی رہائی کے تین دن میں بیانیں حلفی جمع کرانے کے پابند ہوں گے عدالتی فیصلے میں کہا گیا شاہ محمود قریشی آئین و قانون کے مطابق پر امن سیاسی سرگرمیاں کر سکیں گے توڑ پھوڑ جلاو گھراو سے دور رہیں گے ٹریمین پی ٹی آئی پاکستان پر اقتصادی اور دفاعی پابندی لگوانے کی کوشش کر رہی ہیں وزیر دفاع خواجہ حاصف کا الزام کہاں بیرونے ملک حمایتیوں اور لابی فرمز کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ ریاست کے خلاف بیرونی اناثر کے ساتھ مل کر ایک نئی بغاوت کی ابتداء ہے اتنے حد تک ہم پریشان ہو چکے ہیں کہ اب اس کا میں آپ کو اندادہ نہیں لگوا سکتا عام عوام کو رلیو ملے اور اپنا گھر کاروبار سلسلے صحیح اچھے طریقے تھے وہ چلا سکے لگ نہیں تھا مہنگائی کم ہوگی جیسے ابھی مہنگائی ہے اس میں تو عوام بلکل برباد ہو چکی ہے گورنمنٹ بجٹ پیش کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بندے کو کیونکہ چیک انڈ بیلنس ہی ختم ہو چکا ہے اس بجٹ سے میں ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے پہلے جو بجٹ ہوا ہے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے کیا مہنگا ہوگا کہ کتنے ٹیکس لگیں گے بجٹ کی تیاری جاری عوام کو کوئی خاص امیدیں نہیں وفاقی بجٹ کا حجم چودہ ہزار چھ سو ارب روپے متوقع مالیاتی خسارے کا حدف چھ ہزار ارب روپے مقرر کیا جانے کا امکان دفاعی بجٹ کا حجم ایک ہزار آٹھ سو نو ارب روپے کے لگ بھگ متوقع گیارہ سو پچاس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز دو سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات وفاق کرے گا دو سو ارب روپے کے منصوبے نیجی شراکتدار سے مقمل کیے جائیں گے آزاد کشمیر اور جی بی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سٹھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سلاب سے متاثرہ انفرسٹرکچر کی بحالی بجٹ میں اولین ترجی توانائی کے ایک سو ایک منصوبوں کے لیے ایک سو دو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز سبسیڈی کی مد میں تقریباً بارہ سو پچاس ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز اس نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے پچاس کروڑ روپے کی سبسیڈی مختص فکس ٹیکس ریجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت آئی ایم ایف زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے پر بازد آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بجٹ میں ٹیکس وصولیوں پر اختلافات برقرار آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس چودہ جون تک شیڈیول پاکستان کا معاملہ شیڈیول میں شامل ہی نہیں حکومت اس جون تک سٹاف سطح کے معاہدے کے لیے پر امید آئی ایم ایف ٹیکس حدف نو ہزار آٹھ سو ارب روپے تک لے جانے پر بازد وزارت خزانہ کی سالانہ ٹیکس نو ہزار دو سو ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز کی ہے توانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا حام اجلاس آئندہ بجٹ میں لائن لاؤسز اور بزلی چوری کے صدباب کے لیے محصر اقدامات شامل کرنے کی ہدایت ٹرانس فارمر میٹرنگ منصوبہ شروع کیا جائے گا شہبہ شریف نے ہدایت کی مہنگے درامدی اندھن پر انحصار کم سے کم کر کے نئے منصوبے شروع کیا جائیں لائف لائن اور کم کھپک والے سارفین پر بلوں کا کم سے کم بوجھ ڈالا جائے سولرائزیشن کے منصوبوں کی رفتار کو تیز کیا جائے برامدی سنتکوں کی ترجیحی بنیادوں پر توانائی کی ضروریات پوری کی جائیں بجٹ میں پن بجلی کے جاری منصوبوں کی جل تکمیل کو ترجیح دی جائے بجٹ سے پہلے عوام کے لیے خصوصی ریلیف یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز گھی کی قیمتوں میں اسی روپے فی کلو کمی آج سے فی کلو کی چار سو دس روپے ملے گا مونس الہی کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع ایف آئی اے لاہور نے مقدمہ درج کرا دیا مونس پر بطور وفاقی وزیر عربوں کی کرپشن کا الزام ایف آئی ایار کے مطابق مونس الہی نے کروڑ روپے رشوت لی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا منی لانڈرنگ کی فرنٹ مین امیر سحیل کے ذریعے رکوم اکاؤنٹس میں جمع کرائیں ایف آئی اے کا مونس کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرانے کا فیصلہ پرا شہزادی اور شوہر احسن جمیل گجر کے نام ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس کا انکشاف نیب نے گھیرہ مزید تن کر لیا دونوں کو آٹھ جون کو بلا لیا دونوں کے چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آگئے اکاؤنٹس سے بزدار دور میں ساڑھے چار عرب کی ٹرانزیکشنز بھی ہوئیں ادھر فرد شہزادی کے نام پر بائیس گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں محکمہ اکسائز نے تفصیلات نیب کو بھیجوا دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بغداد میں عراقی وزیر داخلہ سے ملقات زائرین اور تاجر برادری کے لیے عراقی وزے اور آسانی فراہم کرنے پر تبادلہ خیال عراق میں پاکستان ایمبیسی کامپلیکس کا افتتاہ کیا بلاول بھٹو زرداری کی شیخ عبدالقادر جلانی کی مزار پر بھی حاضری امام موسیٰ قاظم کے روزہ پر بھی حاضری دعا کی اور پودا بھی لگائے انجاب بھر میں ڈاکٹرز کی ہرتال جاری اوپی ڈیز بند مریض خوار ہو گئے چلڈن اسپتہ لاہور میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز سرہ پاہتجاج ہیں ایک طرف بادلوں کی چال تو دوسری طرف گرمی بھی بے شمار بلوچستان اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی تربت کا درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا سبی میں پارا 46 ڈگری ریکارڈ سندھ کے علاقے جکم آباد میں 45 ڈگری کی گرمی دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ سکھر اور نواب شاہ میں 43 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود ڈپریشن سمندری طوفان بن گیا بپر جوئے نامی طوفان کراجی سے 1420 کلومیٹر کی دوری پر محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کے گرد 80 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں طوفان سے کسی پاکستانی ساحل کو خطرہ نہیں